اسلام علیکم سامین اکرام میں ہوں شاداب اسکر امیرہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اشفاقیمہ سب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جی سے کہا کہ بابا جی میرے پاس بینک بیلنس ہے دو گاڑیاں ہیں میرا گھر بھی اپنا ہے میرے بچے انگریزی سکول میں بڑھتے ہیں اور اللہ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ میجے ذہنی سکول بھی حاصل ہے بابا جی نے میری بات سنی اور مسکرا کہ میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ بیٹا تجھے یہ عصودگی سوجہ سے حاصل ہوئی ہے کہ تُو نے اللہ کی بندوں کو ٹھونگے مارنا شوڑ دیں گا میں نے جب میں ان سے اس بات کی وضاحت چاہی تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں چھوٹا سا تھا تو میری ماں نے ایک مرگہ پاہ لکھا تھا میری ماں کو اس مرگے سے خاص محبت تھی میری ماں نماز پڑھ کے اپنی مٹھی کے اندر مرگے کا دن بھر کا رزق لے کے آتی اور اس کی چونچ کے نیچے مٹھی کر دیتی مرگہ بڑے آرام سے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ تمام رزق کھا لیتا اور مستیوں میں لگ جاتا میں روزانہ یہ ماجرہ دیکھتا اور سوچا کرتا تھا کہ مرگہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کو اپنے دن بھر کے رزق کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے میری ماں مٹھی آگے کرتی ہے اور یہ آسانی کے ساتھ اپنا سارا رزق کھال لیتا ایک دن ایسا ہوا کہ میری ماں اپنے معمول کے مطابق جب وہ مٹھی آگے کی تو اس مرگے نے میری ماں کے ہاتھ کے پر چونچ مار دی تکلیف کی وجہ سے میری ماں نے مٹھی کھول دی اور تمام دانے جو ہیں وہ سہن میں بکھر گئے ماں میری جا کے چار پیپے بیٹھ گئی اور وہ مرگہ جو آسانی کے ساتھ ایک جگہ پہ کھڑے ہوگی اپنا رزق کھایا کرتا تھا وہ اپنے دانے کھانے کے لیے پورے سہن میں مارا مارا پھرنے لگا کبھی یہاں جاتا کبھی وہاں جاتا سارا دن وہ دانے چکتا رہا اس کا پیٹ بھی صحیح طرح نہیں بھرا اور وہ تھک بھی گیا بابا جی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا شفاقی مت بتاؤ مرگے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تو میں نے فوراں سے جواب دیا کہ بابا جی نہ مرگہ پھونگا مارتا اور نہ اس کے ساتھ یہ ہوتا بابا جی مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک جواب دیا بیٹا اللہ کے بندوں کو تکبر تجسس احساس برطری کینا اور بغس کے ٹھنگے مارنا چھوڑ دے رب ترہ رزق بڑھا دے گا وہ فرمایا کرتے تھے کہ اسودگی اور رزق حضل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ رب کے بندوں سے مسکرائے کے ملنے والا ان کی تعریف کرنے والا ان سے محبت کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا ازما کے دیکھ لینا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بلا وجہ کے لوگوں کو ٹھونگے مارنے سے پناہ عطا کریں آج کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلہی وصحابہی مبارک وسلم وصلی اللہ